جو ڈرچا رہا اپنے رمگنب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ ایک وقت آئے گا اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا جواب دے ہی کہ کاما من خاف مقام ربی کامتا رہا لنستا رہا اور نہن نفس عنی الحوا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا لگام کھیج کر رکھے قابل میں رکھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْبَعَوَا تو ان کا ٹھیکارہ جدت ہوگا اللہم رب رجعلنا منہم اللہم رب رجعلنا منہم اسی لئے اسی انہی آیات کا بہترین ترجمانی حضور کی ایک اور حدیث میں وہ بھی جوابِ الْقَلِمْ میں سے ہے الْقَيِّسُ مَنْ دَعْنَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدِ الْمَوْرِ اصل میں سمیدار آدمی عاقل آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے مطی رکھے نفس کا تابع نہ ہو جائے نفس کا مطی نہ ہو جائے نفس کو مطی رکھے وہ ہے جن حقیقت اور عمل کرے موت کے بعد کے عمل دنیا کے لئے بھی ہے جائز حد تک روزی کمانا جائز ضروریات پری کرنا مال بچوں کا پیٹ پالنا ٹھیک ہے یہ بھی عمل ہے حلال کے اندر اندر کیجئے تو یہاں تو ہی کہا گیا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ یہ جو بھی کر رہا ہے قسم کر رہا ہے اپنی ضروریات کے لئے پہائیوش کے لئے نہیں اپنی ضروریات کے لئے اپنے بال بچوں کی پرورش کے لئے القاسب و حبیب اللہ وہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا حبیب اور اور ایک ایسا تاجر جو سچا ہے اور امانتدار ہے اس کو تو انبیاء اور صدقین اور شہداء کی معیت تھا صدقوں کی قیام اور جنت کے لئے تو چھیک چھیک بلکل ٹھیک ہے اس دنیا کے لئے بھی کام کرو لیکن عمل علماء بعد الموت موت کے بعد کے لئے اسو کام آپ کی بہتر صلاحیتیں اس کے لئے لگنی چاہیے ولی آخرت تو خیروں گو آپ کا توازم تو کرو یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے بل تو سدودن حیات تک دنیا ولی آخرت تو خیروں گو آپ کا تو اسی نیش و پروپورشن سے اگر ہے آپ کی پھر تو ہے ٹھیک اور اگر آخرت کے لئے تو آپ نے صرف اتنا کیا ہے کہ اولی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوالے بس باقی ساری جند و جود ساری محنت رات بھر کا بھائینا دوڑنا سوچنا غور کرنا سکر کرنا سب دنیا کیلئے تو یہ چیز مام لے کے ادبار سے دل پڑ کر دائے گا ان کا مابون دنیا ہوگئے دنیا پرستی